جس بڑے دل سے آپ آپوزیشن چیمبر میں آئے آپ نے دل بڑا کیا میں آپ کو خیراجی تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے ایک تاریخ رکم کر دی کہ آج آپ نے قبائلی عوام کا جو منڈیٹ تھا اس کی عزت آپ نے رکھی میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزاروں میں اپنے اپوزیشن کی دوستوں کا میری کولیگز کا ان کا شکر گزاروں کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ سب سے کم عمر پولیٹیشن یہاں پہ کڑا ہو کے جن کو گورنمنٹ کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے آج یہ عزت ثابت ہوئی کہ یہ بچہ سب سے پہلے یہاں پہ کڑا ہو کے اور یہ اپنے قبائلی عوام کی آواز اٹھا لی ہے جو میری لئے فخر کی بات ہے اور عزت کی بات ہے آج یہ بچہ آج یہ بچہ لنڈن سے پڑھ کے آئے اور ڈیڑھ کھڑ آبادی قبائلیو کی منڈیٹ کی بات کرنے آیا ہے اور ان کی آواز اٹھا رہا ہے وہ یہ بچہ ہے جو اس عمر میں ویگس میں جا کے بیٹھتے ہیں اس عمر میں وہ لنڈن میں بیٹھتے ہیں اور میں خیبر پختورخواہ کے عوام کے خدمت کیلئے نکلا ہوں میں وہ بچہ ہوں میں بتانا چاہتا ہوں میں وہ بچہ ہوں کہ آج دو دفعہ میں نے گورنمنٹ کے سیشن کے اختیتام کیا ہے کیونکہ میں نے قبائلیو کی آواز بولن کی ہے یہاں پہ کچھ وزراء یہ بات کرتے ہیں کہ میں پیسو کے زور پہ سیاست کرنے آیا ہوں یہاں پہ اس صوبے میں مجھے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس جس صوبے میں وہ سب سے زیادہ پروپٹی ان کی ہے اور وہ سب سے زیادہ اس صوبے میں پروپٹی ٹیکس دے رہے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں اس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں مجھے اس بات بھی کی بھی فخر ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دیا میرے امیرے خاندان کو اس عزت سے جو ہے میں اپنے خیبر پختنخواہ عوام کی خدمت کر رہا ہوں ان پیسو کی وجہ سے میں خیبر پختنخواہ کی خدمت کر رہا ہوں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ وزارانے جس طرح قبائلی عوام کا مزاق اڑا ہے یہ ایک تاریخ رکم ہو گئی ہے یہ تاریخ گواہ کری گی کہ اتنی زیادی اتنا ظلم جو ترہتر چھوڑتر سال قبائلیو کے ساتھ ہوئے آج آپ لوگوں نے وہ ظلم وہ زیادی ایک دفعہ پھر اٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ جو ہے اور دلیروں کی طرح امانداری کی طرح غیرت مند خاندان کی طرح کڑا ہو گیا ہے اور اس نے حق مانگا ہے قبائلی عوام کے لئے قبائلیو کے آواز اٹھائی ہے جو وائلیشن ہوئی تھے قبائلیو کی کس چھیٹوں پہ کسی اور پہ قبضہ کرنا ہے اس کے خلاف میں اٹھا میں نے اپنی جدوجہد کی میں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ جو اپوزیشن کے میمبرز ہیں میں ان کا شکر گزار جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک ہے قبائلیو کے لئے انشاءاللہ یہ جدوجہد ساتھ کریں گے اور آج ایک بچے کو آگے کیا اور اس بچے نے ایک دفعہ پھر قبائلی عوام کی آواز اٹھائی ہے اور یہ ثابت کیا کہ انشاءاللہ یہی بچہ اسے آؤ سے قبائلی عوام کی خدمت جاری رکھے گا اور جدوجہد میں جاری رکھوں گے انشاءاللہ ساتھ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں بڑی افسوس کی بات ہے ہم یہاں پہ کوئی اپنے ذاتی مسئلے کی نہیں آئے تھے کہ ہم اپنا یہاں پہ جو ہے ذاتی مسئلہ ڈسکس کریں ہم صرف اپنے حق کیلئے آئے تھے اور اپنا حق اٹانی کی بات کر رہے تھے تو میں جنابی چیرمنٹ صاحب یہ بات لازمی کروں گا جس طرح آپ نے عزت دی آج آج سپیکر صاحب کو بھی چاہیے تھا ڈپٹی سپیکر صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ دل بڑا کرتے کیونکہ قبائلی وہ غیرتمند قوم ہے وہ غیرتمند قوم ہے جو انہوں نے تاریخ رکم کی ہے پورے پاکستان میں صرف نہیں انٹرنیشنلی اگر آپ ویسٹن ممالک کی بات کریں تو ادھر بھی ہماری تاریخ پڑھی بھی ہے اگر آپ ایفریکن کنٹیس کی بات کریں تو ادھر بھی قبائلیو کے ایک تاریخ پڑھی بھی ہے اگر آپ میڈلیس کی بات کریں تو ادھر بھی قبائلیو کے ایک بات پڑھی بھی ہے ایک تاریخ پڑھی بھی ہے تو میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں جنابی چیرمنٹ صاحب کہ جنہوں نے مجھے پیسوں کا تھانہ دیا کہ آپ پیسے لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے بڑی افسوس کی بات ہے میں ان کا نام اس لینے لینا چھا رہا کہ مجھے اپنی تربیت کا پتہ ہے میری تربیت کس خاندان میں ہوئی ہے مجھے اپنی عزت کا پتہ ہے کہ میں کسی عزت من خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے پیسوں کا تھانہ دیا مجھے کہ پیسوں کی زور پر آپ اسیملی میں آئے ہیں میں اپنے عوام غیرت من عوام کا شکر گزاروں مجھے بتائیں سپیکر صاحب آج میں کل عام بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو سپیکر صاحب آج کے آج آپ اتحساب شروع کریں اور سٹارٹ میرے سے لے لے سپیکر صاحب اگر ایک روپے میں نے اپنے غیرت من قوم کو دیا ہے یا ایک روپے میرے غیرت من قوم نہیں لیا ہے تو بالکل میں استفاہ کیا میں الیکشن لنے سے بھی میں سیاست سے چھوڑنے کا فضل کرتا ہوں آج کے آج اگر آج انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں نے ایک روپے اگر میں نے سیاست میں سیاست استعمال کرنے کے لئے خرچ کیا ہوں اور اگر ناجاز استعمال میں نے اپنے خرچے کا کیا ہوں میں ٹھیک ہے میں خرچہ کرتا ہوں میں غریبوں کے خدمت پر خرچہ کرتا ہوں میں خرچہ کرتا ہوں میں اپنے غریب عوام کے مریضوں کیلئے کرتا ہوں میں خرچہ کرتا ہوں میں اپنے غریب عوام کے سہولت کیلئے کرتا ہوں کہ میرے غریب عوام قبائل کے غیرت مند لوگ وہ اٹھیں جاگیں اپنے حق کا پتہ کریں اپنے حق کا زالہ کریں تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں بیجا جاتا ہے یہاں پہ اسیمبلی فلور پہ مجھے فخر ہے اپنے غیرتمند قوم پہ کہ میں آج یہاں پہ آپ کی آواز اٹھا رہا ہوں ساتھ میں سپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قبائلی جو ایم پی ایز ہے ہمارا ایک مشتر کا فیصل ہے اور میں حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال سے ہم آپ یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہماری آواز سنی جائیں یہ مسئلے اس لئے بڑھ رہے ہیں سپیکر صاحب کہ ہر میمبر کے اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں اور ہمارا سننے والا کوئی نہیں ہے نہ گورمنٹ سے کوئی کنسن بندہ ہے نہ سی ایم صاحب ہمارے مسئلے حال کر رہے ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ تمام ذمع اضلاع کیلئے ایک سپیشل ٹاسک ایمیٹی بنائی جائے جس میں حکومت اتحادی پارٹی اور اپوزیشن کے میمبران اس کی نمائندگی کرے جس میں ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں سپیکر صاحب ہمارا کوئی شوق نہیں ہے سپیکر صاحب کہ ہم یہاں پہ ہر روز در نہ دیں سپیکر صاحب ہمارا کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ ہم چیخ چیخ کے اپنا جو ہے عوام کی آواز اٹھائے صرف ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے آواز سنے والا کوئی نہیں ہے سپیکر صاحب ہماری مجبوریوں کو آپ سمجھیں سپیکر صاحب ڈیڑھ کوڑ عوام نے ہمیں متخب کر کہ یہاں پہ بھیجا ہے ہم اس منڈیڑ سے آئے ہیں سپیکر صاحب تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک سپیشل ٹاسک امیٹی بنائی جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری جو فنڈ یوٹیلائزیشن ہے وہ کون سے ڈائریکشن میں ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی نمائندگی کر سکے کیونکہ ہم اپنے عوام میں رہتے ہیں ہمیں عوام کی تکلیف اور مشکلات کا پتہ ہے سپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے حکومت کو یہ سنسیریٹی دیکھا رہی ہوگی میں آپ سے یوں امید رکھتا ہوں کہ اس پہ آپ رولنگ دیں گے آج دوسری گزارش میری یہ ہے سپیکر صاحب جو کمیٹی بنی ہے جو فور ایٹی ون سیٹز تھے ای آئی پی کے پروگرام کی تحت قبائلی ازلا کے اس میں جو ہے اس میں سے ستائیس لوگ صرف جو ہے قبائلی ازلا سے سیلیکٹ ہوئے ہیں اور باقی جو ہے وہ سوات مہنگورہ اور مالاکنٹ سے ہوئے تو میری گزارش یہ ہے کہ میں وزیراعالہ صاحب کا تو شکریہ دا کرتا ہوں پہلے کہ انہوں نے فور این کمیٹی بنائی جس میں سیکرٹری لاو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری پی این ڈی ہے سپیکر صاحب یہ آواز پارلیمان میں اٹھی ہے سپیکر صاحب اس میں جو ہے عوام کے ذمہ دار لوگ جو ہے ان کے موجودگی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بات بہت ضروری ہے سپیکر صاحب آپ دوبارہ وہ کرنے جا رہے ہیں جس میں سپیکر صاحب جس نے وائلیشن کی ہے آپ نے اسی کو کمیٹی دی ہے سپیکر صاحب ایسے نہ کرے سپیکر صاحب یہ دوبارہ آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں اس کو دوبارہ ایڈورٹائز کیا جائے سپیکر صاحب اور صحیح طریقے سے جو ہے اس میں جو ہے عوامی نومائندی کی اس کمیٹی میں جو ہے نومائندی کی دی جائے قبائل ازلا سے تاکہ ہم اپنے حق کیلئے لڑے اور ہمیں حق دیا جائے اگر حق نہیں دیا جاتا سپیکر صاحب میں ایک گزارش لازمی کروں گا اور گورنمنٹ کو کروں گا آج بلال صاحب وائنڈ اپ کر لے گی آج اتجاج جاری ہے پریس کلپ کے باہر آج اتجاج اسیملی پروونچر اسیملی کی باہر اتجاج چل رہے قبائلیوں کا جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور جن وزراء نے استعمال کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ دل پڑا کرے اور آج قبائلی عوام سے معافی مانگے اور یہ ثابت کرے اور یہ ثابت کرے کہ ہم ایک پختون قوم ہیں اور ایک صوبہ ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختون خواہ کے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں تو ان کو آج دل بڑا کرنا ہوگا اور آج قبائلی عوام سے معافی مانگے ہم اپنی بات نہیں کرے آپ ہم سے معافی مانگے قبائلی عوام کی منڈٹ سے قبائلی منڈٹ کا آپ لوگوں نے اترام نہیں کیا آپ ان کا اترام کرے اور ان سے آج دل بڑا کر کے معافی مانگے تو ثابت ہو کہ آپ واقعی میں قبائلی کے ساتھ سنسیر ہے اور قبائلی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا آخری بات سبیکر صاحب جن وزراء نے مجھ پیسوں کا تانہ دیا ایک دفعہ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں چیلنز کرتا ہوں میں ان کو کہ آج کے آج آپ استفادے میں بھی استفادے رہا اور میں آپ کے حلقے سیلیکشن لڑوں گا اور دیکھاؤں گا کہ میں جیت کے دیکھاؤں گا آپ کے حلقوں میں آج کے آج یہ چیلنز کرتا ہوں جن وزراء نے یہ بات کیا ہے میں ان کے حلقے میں جاؤں گا الیکشن لڑوں گا استفادے میں بھی دے رہا ہوں اور میں دیکھاؤں گا ثابت کر کے دیکھاؤں گا یہ وائنڈ اپ کرے بلاول صاحب وائنڈ اپ کر لے شکریہ آپ کا سپیکر صاحب آخر میں میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں شکریہ آپ نے آج قبائلی عوام کا اعترام کیا آپ نے قبائلی عوام کو عزت دی میں خیراجی تحسین پیش کرتا ہوں سپیکر صاحب تینکیو جی بلاول صاحب بلاول صاحب بلاول صاحب موسیقی